موسیقی پرویس مسیح کی مدھور نام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے اور ہم پرویس مسیح کے پنبتھان کے بارے میں جو ہے بہت سارے باتوں کو دیرے دیرے کر کے ادھین کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے وشواس کا ایک بڑا آدھار پرویس مسیح کا پنبتھان ہے اور آج ہم پرویس مسیح کے اس حصے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو ان کا سورگی مہمہ ہے سورگی مہمہ اور یونہ وہ چیلا تھا جس کا چنانکہ پرویس مسیح نے پہلی بار کیا تھا ان چار چیلوں میں پرچھم چار چیلوں میں یونہ بھی ایک تھا پھر پرویس مسیح کے ساتھ ساڑھے تین سال اس نے گو جا رہے ہیں اور ایک اور مہتو پنچی جی یہ وہی یونہ بھی ہے جو پترس اور یاکب کے ساتھ وہاں پہاڑ پر پرویس مسیح اس کو لے گئے ان تینوں کو اور وہاں ان کا روپانترن ہوا تھا وہاں پرویس مسیح کے انہوں نے مہمہ دیکھے تھے مہمہ دیکھے تھے اور وہیسی مہمہ پرویس مسیح نے بولا ابھی کسی کو یہ مت بتانا ابھی مت بتانا اور پتموس میں جب یونہ کو ڈال دیا گیا مرتیو کے لیے مہا پربو نے اس کی آتمک آنکھوں کو کھلا آتمک کاؤن کو کھلا اور اس نے پرویس مسیح کو ایک دم وہ مہمہ میں دیکھا لکھتا ہے کہ میں اس کے چونوں میں مردہ سا گر پڑا اور اپنی پتریوں میں کیا بولتا ہے میں اس اسو مسیح کی بات کرتا ہوں جس کے ساتھ میں نے اٹھا بیٹھا کھایا پیا اس کے ساتھ میں پرسنل لائف میں اس کی رہا میں وہ یونہ ہوں لیکن اب وہ پربو کو اس کی مہمہ میں دیکھا اور آپ کو یاد ہوگا گچھم نے بھاگ میں سب چیلے بھاگ گئے ماہ آجک کے گھر میں یونہ اور پترس اور پترس بھی انکار کر کے بھاگ گیا اور کروس کے نزدیک کون تھا صرف یونہ تھا یونہ گاڑے جانے کے سامنے میں یونہ پندک تھان کے سامنے میں پربو اس مسیح کے ساتھ تھا یہ ان کا وہ پریچیمہ تھا جس نے اپنی موت سے اوپر پربو کو اس ٹھان دے کے رکھا تھا اور ہوا بھی ایسے ہی پربو نے اس کو ایسی آسیس دی ایسی آسیس سو جب اس نے پربو کو اس کی وہ نیچرل مہمہ میں دیکھا سورگی مہمہ میں دیکھا بولتا کیا کہوں اس کا بھرنن جو ہے پرکاسیت واقعے کے پہلے اڈھائے دس سے بیس آیت میں ہے یا آپ کے پاس بائبل ہیں تو میرے ساتھ نکال لیں پرکاسیت واقعے کا پہلا اڈھائے دس آیت سے آگے کا حصہ میں پڑھ رہا ہوں نو سے پڑھ رہا ہوں میں میں یونہ جو تمہارا بھائی اور ایسی کے کلیس اور راچی اور دھیرت میں تمہارا سہوا گئے ہوں پر میں سور کے وچن اور ایسی کی گوائی کے کارن پتموس نام ٹاپو میں تھا کہ میں پربو کے دن آتما میں آ گیا اور اپنے پیچھے توری کا سا بڑا سبد یہ کہتے سنا کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے پستک میں لکھ کر ساتھوں کلیسیاں کے پاس بھیج دے ارثات ایفیسوس اور ستمونہ اور پیرگمون اور تھواتیرا اور سردیس اور فلادیل فیا اور لودی کیا میں اور میں نے اسے جو مجھ سے بول رہا تھا دیکھنے کیلئے اپنا مو فیرا اور پیچھے گھن کر میں نے سونے کی ساتھ دیوٹیں دیکھی اور ان دیوٹوں کے بیچ میں منوس کے پتر سری کا ایک پروس کو دیکھا جو پاؤں تک کا وستر پہنے اور چھاتی پر سلیہ پٹو کا باندھے ہوئے تھا اس کے سیر اور بال سویت اون ورن پالے کے سے اجول تھے اور اس کی آنکھیں آگ کی جوالہ کی نئے تھی اور اس کے پاؤں اتم پیتل کے سمان تھے جو مانو بھٹی میں تپائے گیاں اور اس کا سب بہت سے جل کے سب کی نئے تھا اور وہ اپنے دائنے ہاتھ میں ساتھ تارے لیے بیٹھا اور اس کے مو سے چوکھی دودھاری تلوار نکلتی تھی اور اس کا مو ایسا پرجلی تھا جیسے سوریہ کڑی دھوک کے سمیں چمکتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پیروں پر مردہ سا گر پڑا اور اس نے مجھ پر اپنا دائنہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ مدر میں پرتھم اور انتیم اور جیتا ہوں اور میں مر گیا تھا اور اب دیکھ میں یوگان یک جیتا ہوں اور مرتیوں اور عدلوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں اس لئے جو باتیں تُو نے دیکھی ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو اس کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لیں ارثات ان سات تاروں کا بھید جنہیں تُو نے میرے دائنہ ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سات سونے کے دیوٹوں کا بھید وہ سات تارے سات کلیسیاؤں کے دوٹ ہیں اور وہ سات دیوٹ سات کلیسیاؤں ہیں اور پہلا تیسری آیت میں کیا لکھا ہے دھنے ہیں وہاں جو اس بھائیسوانی کے وچن کو پڑھتا ہے اور وہ جو سنتے ہیں اور اس میں لکھیوی باتوں کو مانتے ہیں کیونکہ سمائے نکٹے ہیں دھنے ہیں وہے دھنے ہیں وہے جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور مانتے ہیں اور میں یونہ میں نے اس تربو کو دیکھا اب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج نہیں لوگ اس کے بال نوچ رہے تھے اس کے داڑی کے بال نوچ رہے تھے اس کو جو ہے مار مار کے انہوں نے اس کا چہرہ دگا دیا تھا اب اس کا سر کے بال پالکے سے اجول پویٹرتہ کو بتاتے ہیں اس کا موک ایسے چمک رہے جیسے سوریہ کڑی دو پہر کے سمائے چمک رہے سوریہ کو بنانے والے کا تیج کتنا زیادہ ہوگا اور دیکھیں اس کا ورنن پرکاسی ٹورکے کے اکیس باریس وقت دھائے دونوں میں ہیں میں نے سورگ میں کوئی سوریہ اور چاندہ نہیں دیکھا کیونکہ پرمی سورگ کی روشنی سے اس میں اجیالہ ہو رہا ہے اور میمنا اس کا دی پک ہے میمنا اس کا دی پک ہے یونہ کے پاس صد نہیں ہے کیسے بیان کردہ اس کی آنکھیں آگ کی جالا ہے اب وہ پرٹیں میں اس کے من مذہب میں کیا ہے جبعم پرَبِ اسمہ پر پچھو پر تھے یونہ میں آگیا ہے اس نے اپنے آپ کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے من میں کیا ہے آج بھی جانتا ہے کہ ان کے من میں کیا ہے اور اس نے اپنے کاریوں کو ان لوگوں پر نہیں چھوڑا اسی لئے آج ہم پرمیسور کی آرادہ ناستوطی کرنے پاتے ہیں تو کسی یوگتہ کی کارن نہیں پرمیسور کی دیا کے کارن ہے پرمیسور کی دیا کے کارن ہے پرمیسور کی دیا کے کارن ہے چھاتی پر سنے لا پٹو کا بندل ہے چھاتی پر سنے لا پٹو کا ایفیزن کی پتری چھٹو آدھیا میں مشواسیوں کو کیا pane دھار کا ٹوپ دھارمیک تاکہ جھیلوں ستے کا میل کے سامچار کے جوتے ایک ہاتھ میں بھی شواس پہ ڈھالے کارن ہے جو ہے مجھے ڈالوچن کے ٹلوار لیکن یہ آرمی ہے ہے ڈالی آرمی اور ہیڈالی کمانڈر کو ان سب سے آگے اس کی جانگ پر یہ نام لکھا ہے راجاؤں کا راجہ اور اور دیکھیں چھاتی پر کیا باندھے میں سنے لاپٹو پر وہ چھید نہیں ہے اور پرویس مسیح کو کروز پر نگنا آوستھا میں لٹکایا گیا ہمارے گھروں میں جو چٹر ہیں ہم کو اس میں انگوچھا دیکھتا ہے لیکن اسکالرز بولتے ہیں واسطوں میں ایسا نہیں تھا اس لئے کہ سب لوگوں کو دیکھ کے سرم آئے سوہن پربو کو سرم آئے یہ تھا لیکن سورگی پربو پاؤں تک اجیالہ وست انس کے پاؤں اٹم پیتل کے سامان اب وہ ایسے تھڑ تھڑ آتے نہیں تھے کہ کوڑے مار مار کے مار مار کے آپ نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ کھڑا بھی نہیں رہتا اس کے دائنیات میں سات تارے تھے سات تارے تھے یہ سات کلیسیاں کے دور تھے اس کی معنی ایسی تھی جیسے بہت سمدر کا جل اور اس کے موں سے چوکتھی دو دھاری تلوان نکل دی تھی کھر بوجہ یدی اس پہ گرے تو بھی اس کا نقصان کھر بوجے کا اور یدی یہ کسی پہ گرے تو کھر بوجے کا نقصان یہ یہ وہ چوکتھی دو دھاری تلوان اس پرکار کی مہمہ کو جب یہاں نہ نے دیکھا بہتا ہمیں مردہ سکتی دیر پڑا اس نے اپنا دائنہ ہاتھ مجھ پہ رکھا اور کہا مدر مدر میں میں پرچھم اور انتیم اور جیوتا ہوں پہلا سب د کہا مدر دوسرا کہا میں پرچھم اور انتیم اور تیسرا کہا میں یگانیب جیوتا ہوں چوتھا سب د کہا میں مر گیا تھا اور اب دیکھ میں یگانیب جیوتا ہوں اور چھٹی بات مرتیو اور ادھولوک کی کنجیاں میرے ہی پاس ہیں ساتھے بات جو باتیں ہو رہی ہیں جو ہو چکے ہیں اور جو ہونے والی ان ان کو ان لوگوں کو بتاتے ہیں اور دھنے ہیں وہ جو اس بھائیسوانی کے وچن کو پڑھتا سنتا اور اس پر چلتا ہے اور بائیول اس ویسے میں اور بھی بہت وچ بتاتے ہیں آئے میرے ساتھے دھن پر چلتے ہیں اور یعنیب بولتا ہے کہ میں پربک کے دن آتما میں آ گیا اور میں نے اپنے پیچھے جو ہے جبردست صد سنا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو باتیں دیکھتا ہے ان کو ساتھوں کلیسیاں کو پہنچا دے اور جو میں سے باتیں کرتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے میں نے جب پیچھے گھما تو سونے کے ساتھ دیوتوں آپ کو یاد رکھا کہ موسیٰ کے تمبو میں پویتر اس تھان میں وہ ساتھ دیوتوں والا لیم تھا جو پرویس مسیح کو یہ بتاتا تھا جب پرویس مسیح پرتوی پڑھتے انہوں نے کہا میں چپیت کی جوٹی اور اس میں جو تیل ڈالا جاتا تھا وہ تیل کسی اور پرویس مسیح کو نہیں وہ پویتر آتما کو بتاتا تھا جو آدمی جو ویکتی اس اس تھان میں پرویس کر جاتا تھا اس کے جیون میں ہو جالا کس کا پویتر آتما سب کی جیون میں سب یا جگ تھی لیکن ایٹے ٹائم ایک سمیں میں پویتر اس تھان میں صرف تین یا جگ ہوتے تھے اور مہا پویتر اس تھان میں زیرو سال میں ایک دن مہا یا جگ پرویس کرتے ہیں بہاری آنگن میں سب یا جگ ہوتے تھے اور بہاری آنگن کے باہر ساری پبلک ہوتے تھے پرویس مسیح ان ساتھ جیوتوں کے مدی میں اور اس کا بال پالے کے سے اجوال سوید جو پویتر آتا کو بتاتے تھے اس کی آنکھیں آنگ کی جوالہ جو ہر منس کو پرک لے اس کے پاہوں وہ تمپی تل کے سمارے جو اس تھیڑتا کو بتاتے ہیں مجبوطی کو بتاتے ہیں اس کے دہینیات میں ساتھ تارے جو ساتھ کلیسیاں کو بتاتے ہیں اس کے موں سے چوکھی دودھاری تلوار جو اس کے نینے کو بتاتے ہیں جو اس کے نینے کو بتاتے ہیں اور اس کا موں ایسا چمکا تھا جسے سوریہ کڑی دوپیر میں چمکتا ہے اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مراوا سا گر پڑا اس نے اپنا دہینہ ہاتھ مجھ پہ رکھا اور کہا مٹر میں پرتھم اور انتیم ہوں مٹر پہلا چیز جو پہلا واقع کہا مٹر میں پرتھم اور انتیم ہوں اور یوگان یوگ جیوتا ہوں دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں یوگان یوگ جیتا ہوں اور متی اور عدلوک کی کنجیاں میرے پاس ہیں اس لئے جو باتیں تو دیکھتا ہے جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو اس کے بعد ہونے والے ہیں انہیں میرے لوگوں کو پہنچاتے ہیں یہ دیکھیں وہ یہ سات دیوٹیں منس کے پتر سری کا کوئی اور نہیں یہ پرویس مسیح کی وہ سورگی مہمار جس کے سامنے سارے سوردود جھوٹ جو راجاؤں کا راجہ پربوں کا پربوں ہے اس کے وستر یاد پاؤں اتم پیٹل کے سمان جس کے داہینے ہاتھ میں ساتھ تھا سوری جیسا اس کا چہرہ مو سے چوکھی دو دھاری تلوار آنکھ آگ کی جوالہ سیر کے بال سویت اون ورن پالے کے سامنے یہ ہمارا پربوں اس سورگی اس تھانوں میں اور وہ اتنا نمر ہو کر کے کہاں آیا تھا پرچھوی پرچھوی پر اور پرچھوی کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہوئے وار کرا کوئی اس کے مو پہ تھوک رہا ہے کوئی اس کو مار رہا ہے لاکھ بھرو سے مار رہے ہیں تو اس کے سیر کے بال نوچے رہے ہیں من اس کے پتر شریعہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا ہر جیبان اس کا انگکار کرے گا کہ وہ ہی پربوں ہے وہ پربوں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پربوں یہ اس کی مہمہ کے آج بھی پربوں کیسا ہے ایسا ہے آج ہمارا پربوں ایسا ہے اور جو ہے پٹا کے دہینے ہاتھ وراج مار گئے پٹا کے دہینے ہاتھ وراج مار گئے اور ہمارے لئے نمیدن کرتا ہے ہمارے لئے نمیدن کرتا ہے اس کی آنکھیں آگ کی جوالہ کے سبھر اس کی آنکھیں آگ کی جوالہ کے سبھر اور جو ہے ساتھ دارے اس کی آنکھیں آگ کی جوالہ اس کے موں سے چوکی دو دھاری تلو اس کے پاؤں تم پیتل کے سبھر چہرہ ایسا جیسے سوریہ کڑی دو پہر میں چمکتا اس نے کہا میں الفہ اور رومیگا میں الفہ اور رومیگا میں پرتھم اور انتین میں مر گیا تھا اور اب دیکھو میں یوان یو جیتا اس کے پاؤں تم پیتل اس کی ستھیڑتا اب وہ سیکنگ نہیں اب وہ تھر تھراتے نہیں اس کے سیر پالکے سے اجوال اس نے کہا میں الفہ اور رومیگا میں الفہ اور رومیگا اور سات دیوٹوں کے مدھے میں ہمارا پرمو ہمارا پرمو ایک دن ہم اسے ساتھ چھت دیکھیں گے ساتھ چھت دیکھیں گے اس کی چہرے کو دیکھیں گے ایسا بائبل میں پرکاشی طواقے کے اکیس وعدہار اور باریس وعدہار میں کہ ہم اس کو ساتھ چھت دیکھیں گے اس کا مو دیکھیں گے اس کے ساتھ ہوں گے اس نے کہا میں پردھم اور انتی مرتی اور ادھلوک کی کنجیاں میری پاس میں ہیں مرتی اور ادھلوک کی کنجیاں میری پاس میں ہیں اور آگے کہا ہے کہ جس کے لئے میں دوار بند کر دوں اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے لئے کھول دوں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا پردھوی پر لوگ آپ کا کچھ بھی بگاڑ لیں لیکن وہ پرمیسور کے راج میں آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے یہ دیکھ پرمیسور نے آپ کے لئے دوار کھول دی اور پردھوی کے لوگ یہ دیکھیں فیور کریں لیکن یہ دیکھیں آپ کے لئے دوار بند ہو گیا تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور نو کے سمئے میں دوار کس نے بند کیا مالکہ پرمیسور نے دوار کو بند کر دیا اس کے بہنوں ہیں اور دوسرے لوگ بول رہا ہوں گے ہمارے ماں باپ کو بھائی بھی انہوں کو ہمارے رشتداروں کو لے لو گئے بھی آوں گے لیکن دروازہ میں دوار بند ہو گیا مدر مدر میں پردھم اور اندیم اور جیوتا ہوں اور جیوتا ہوں اور دیکھ میں مر گیا تھا پر اب یگانیب جیوتا ہوں یگانیب جیوتا ہوں میں اس کے پاؤں پر مردہ سا گر اس نے اپنا ڈائنہ ہاتھ مجھ پہ رکھے گا مدر 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 میں پردھم اور اندیم اور یگانیب جیوتا ہوں مر گیا تھا مر گیا تھا لیکن اب دیکھ مردی اور عدل لوگ کی کنجیاں میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں میں وہ پرمیسو جو تجھے رات دن لیے چھلے مدر اور یہ ہے ہمارا لوگ جو آج بھی ہمارے لیے پیتاک سے نیویدن کرتا رہتا ہے ہمارے لیے وقالات کرتا رہتا ہے جبکہ سیطان ہم پہ دوست لگاتا رہتا ہے پرمیسو مسیح بولتے ہیں ہاں ہم سے صحیح گلٹی ہو بھی لیکن وہ سجا میں نے پروز پہ سہی ہے یہ وقالات ہمارا پرمیسو برابر آج بھی پیتا کے سامنے پیتا کے سامنے کہ پرمیسو یہ میرے لوگ ہیں یہ میرے لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنے لوگ سے خرید آ رہا ہے جنہیں میں نے اپنے لوگ سے خرید آ رہا ہے سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پربو کے پاس جا پائیں گے یہ دن نہیں تو آج وہ سمجھیں اپنی مرتیو کے پہلے یہ نینے لیں کہ پربو مجھے اپنا بیٹا بیٹی سوکھاڑ کریں میرے دل میں اور یہ سو بھاگی دیں کہ میں مرتیو تک آپ کے پرتیب وفاد ہوں تاکہ جب آپ آ جائیں یا میں پرتیب پر سے پوچھ کر کے جاؤں آپ کے راج میں ہمیں سو رہنے والے ہیں پربو اپنے وچن پر آسید دیں آئے دعا کریں پربو جی دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ایسے پرمیسور نہیں جو سمجھ کے حساب سے سماکت ہو گئے لیکن آج بھی آپ آپ ویسے ہی ہیں جو پرتیب کے آرام برمات ہیں اور جب آپ پرتیب پر آئے کروز پر آپ نے مرتیو سہی ہم جیسے لوگوں کے لئے اپنا لہو باہیات کہ اس کے لہو سے ہم سب کے پاپ دھولے جائیں پربو یہ کتھا کہانیاں نہیں یہ جیون کی بواسطہ جس کے ہم آج جیوید گوان اور پربو آپ ہمارے اندر نواز کرنے لگے پویتر آتما کے روپ میں پرتی پل پرتی چھن ہیدے کے دھڑکن سے بھی نزدیک فیفروں کے سواس سے نزدیک ہیدے کے ویچاروں سے بھی کلوز آپ ہمارے اندر ہیں کیا کہیں پربو جد تک اس پرتی پر رہے آپ کے پرتی وفادار اور وشوا سے رہے ہیں اور جو ابھی تک آپ کو نہیں جان پائیں پربو وہ اونچیت نینے لے پائیں کہ آپ کے سمیت ایک دن واسطرکتہ میں اوپستیت رہ پائیں کیونکہ سارا آدر مہمہ اجت آپ کو دیتے ہوئے اس ونٹی کو پربیس مسیح کی نام سے مانگیں امین شما Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Piero Yisrael The Lord is our God The Lord Alone The Lord The Lord the Heavens The Great The Divine موسیقی